نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ زندگی سماپت ہونے والی ہے جی ہاں دوستوں سننے میں ہمارا یہ بات بہت ہی برا لگ رہا ہوگا لیکن دوستوں ان کے پیچھے کا رہش سے جان کر آپ کے پیروں تلے زمین کھشک جائے گی جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج شام پانچ بیس کے اپرانت آپ سبھی کی زندگی کا سب سے کٹھن سمیہ شروع ہونے والا ہے یا سمیہ آپ کو ساوڈھان رہنے کی سنبھالنے کی اتینت آوشکتہ پڑھنے والی ہے جی ہاں دوستوں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ سمیہ گرہوں کی جستیتی بن رہی ہے اور میں لاب کی بہت بڑے بڑے آسار چھپے ہوئے ہیں پرنتو آپ سبھی کو بتا دیں ایک ایسا ستری ہے جو آپ کو یہ سمیہ آپ نے جال میں پھنسا کر آپ کے جیون کو بلکل ہی پوری طرح تباہ کر دے گی یہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ کے اوپر جادو ٹونا تانترک کریا اور بہت سارے کاریے کیے ہیں جن سے آپ ابھی بھی ہیں پریشانی میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں لیکن دوستوں اب وقت آ چکا ہے ان کا پردہ فاش ہم کر کر رہیں گے بس آپ اس ویڈیو کو دھیان سے انت تک دیکھئے گا دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ اب اس عورت کے وش میں آ چکے ہیں آپ یہاں پر یہ سمجھ لے کہ وش میں آنا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کی گلامی کرنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ جو فیصلے لیں گے وہ غلط ثابت ہوں گے یا یوں کہیں کہ آپ ہمیشہ غلط فیصلے ہی چنیں گے اور ہمیشہ پریشانیوں میں ہی بھٹکتے رہیں گے اور یہی سے آپ کی بربادی کی شروعات ہو جائے گی سب ماملے میں سب سے بری بات یہ ہوگی کہ آپ کو کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر کسی نے کسی پرکار کی تانترک کریا کر دی ہے یا آپ اوپر کسی پرکار کا کوئی بندھن کیا گیا ہے آپ تو ہمیشہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ آپ کے جیون میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں جو بھی کشت آ رہے ہیں وہ بھگوان کی دین ہے یہ آپ کی قسمت خراب ہے یا پھر بھاگیا ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور ایسا کرتے کرتے آپ کا پورا جیون گزر جائے گا دوستو لیکن آپ خوشیوں کا ایک پل بھی کبھی محسوس کر نہیں پائیں گے یہ ستھتی سننے میں جتنی بھی لانا پتی ہے اصلیت میں اس سے کئی گناہ زیادہ بھیانک ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جاتک کو کبھی بھی اصل ستھتی کا احساس نہیں ہو پاتا ہے اور اس ستھتی سے باہر نکلنے کی جاتک کبھی بھی کوشش نہیں کر پاتا ہے اور ایک جال میں ہمیشہ کے لیے فس کر رہ جاتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے اپنے جیون کال میں دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جیون میں کیول اور کیول کشت ہی ہے جیون تو نرک کے سمان ہے خوشیوں کا ایک پل بھی کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن جاتکوں سے اچھی طرح سے بیٹھ کر چرچہ کی جائے تو اصل میں ان کے جیون میں ان سب چیزوں کی شروعات کسی نہ کسی پڑاو پر ہوئی تھی اور وہ پڑاو تھا ان کی ترقی کا ان کے ادھار کا یعنی جب انہوں نے کامیابی کا سواد چکھا تب اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کے جیون میں پریشانیوں کا آگ من ہوا اور پھر یہ سلسلہ لگتار چلتا چلا گیا اور بربادی بڑھتی چلی گئی اور آج ستھتی یہ ہے کہ ورشوں ورش بیٹھ گئے یہ پورا جیون ہی بیٹھ گیا لیکن سکھ کا ایک پل بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو ان بھائیانک ستھیوں کی چرچہ ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہم وہ سنکیت بتائیں دن سے سپشت طور پر آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کسی کے بس میں ہیں آپ کا بندھن ہو چکا ہے اور آپ کو ہم ایک بہت ہی شکتیشالی اپائے بتائیں گے ایک کریا ہے جسے آپ کو کرنا ہوگا اور کچھ ہی سمیے میں آپ اس بندھن کو آسانی سے توڑ پائیں گے اور جب آپ اس بندھن کو توڑ دیں گے تو آپ کچھ ہی دنوں میں اپنے جیون میں چمتکاری پرنام محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ جیون پون روپ سے بدلتا چلا جا رہا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی ساری استحتیاں سم ہو جائیں گے جیون میں خوشیوں کا آگمن ہو جائے گا اور آپ کا جیون بھی پھولوں کی بگیا کے سمان مہکنے لگے گا اب ایسے میں کچھ ایسے پتر کی اور ادھرمی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی بات پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ جیون بھر کشت بھوکتے رہتے ہیں کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور انت میں اسی طرح جیون کو سماپت کر کے یہاں سے ودا ہو جاتے ہیں لیکن ان سب لوگوں کے لیے ہمارے من میں کیول ایک ہی بات ہے جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور شریگو سوامی تلسی داز جی نے بھی اس بات کو رامائن میں کہا ہے کہ سکل پدارت ہے جگ ماہی کرمہین نر پاوت ناہی اس سنسار میں ساری سکھ ہے ساری سوویدھائیں ہیں ویبھو اور ایشوری ہے لیکن کرمہین نر کو یہ کبھی پرابت نہیں ہو پاتا اب یہاں پر کرمہین سے کہنے کا مطلب ہے ایک تک کی بہنوں اور کتر کی انسان سے ہے دوستوں جب بھی کوئی آپ کو کسی بات کے بارے میں بتاتا ہے تو ایک بار ضرور آپ کو اپنے من میں اس بات کے بارے میں چرچہ کر لینی چاہیے ایک بار اپنے من میں ویچار اوشش لانا چاہیے کیونکہ جب کوئی گہرے شود اور ادھیان کے بعد کوئی ویچار پرستط کرتا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں اس ویچار میں کسی نہ کسی پرکار کی سچائی تو اوشش ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے دوستوں تو ہم آپ سے بس یہی چاہیں گے کہ بینا کسی کو ترک کے ایشور کا دھیان کرتے ہوئے سچے من سے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ ہمارے دوارہ بتائی گئی باتوں کو اپنے جیون میں اتارنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں یدی سنکیت آپ کو سمجھ میں آئے دکھائی دے تو آپ ہمارے دوارہ بتائی گئے اپائے کو پریہ کو بھی آج مالے دوستوں پریہ کرنے میں آپ کا ایک بھی روپیہ خرچہ نہیں ہوگا بس آپ کی محنت لگے گی اور یدی آپ کا بندھن کیا گیا ہے کسی بھی پرکار کا تو وہ کٹ جائے گا آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کشٹوں سے مکت ہو جائیں گے ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں تو بس آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ہر ایک بات کو دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے اور اپنے جیون میں اتارنا ہے یا دوستوں چلیے بینا سمیں گوائیں آج کی اس ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو پرارم کرنے سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مان نو درگا اوشش لکھیں ماتا کی پریم اور آشیرواد کی اور کرپا کی کس جیو جنتو کو آوششکتہ نہیں ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے تو بس سچے من اور بھاو سے بلکل ایک بچے کی طرح ہے جو روتے ہوئے ہوئے اپنی ماں سے اس کی کرپا اور ہریوم کی بھیخ مانگتا ہے ایسے ہی بس آپ کو بھی جائے مان بھدرکالی رکشہ کرو لکھ دے نشت طور پر ماتا آپ کے اوپر کرپا کریں گے اپنا آشیرواد آپ کو دیں گے آپ کا جیون سندر ہو جائے گا دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو اوشش دبا دیں اس سے آپ ہمارے چینل پریوار کے صدس سے بن جائیں گے اور ہمارا منوبل بڑھے گا ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا دوستوں دوستوں جو باتیں ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ باتیں ہم یوں ہی نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں ان باتوں کے بہت مضبوط آدھار ہے سب سے پہلا آدھار یہ ہے کہ آپ کی راشی پورے راشی چکر میں ایک ماتر سی راشی ہے جس سے لوگ اکثر جلتے ہیں ہمیشہ جلدی ہاں دوستوں ایسا ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے جاتک امیر ہو یا گریب ہو چاہے جاتک کسی بھی ستھیتی میں ہو چاہے کم جانی ہو یا ادھک جانی ہو پھر بھی لوگ اسی چلتی ہے اب اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی آتما سممان پریے ہوتے ہیں آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں گراتے نہیں ہیں اور مدد کی بھیک نہیں مانگتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نپاتولہ ویوہار کرتے ہیں اور اپنے سممان ہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ جانیوں سے جونج رہے ہیں آج بھلے ہی آپ سماج میں نچلے سطر پر کام کر رہے ہیں لیکن بہت ہی جلدی آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ سماج میں ایک اونچا قد روپیہ پیسہ مان سممان سے کما لیں گے اسی سب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اپنے سممان کا اپنی عزت کا بہت خیال رہتا ہے اور آپ لوگوں سے فضول کی باتیں نہیں کرتے ہیں گروپ میں نہیں آتے ہیں ہری کے سامنے مدد کے لیے بھیک نہیں مانتے ہیں پس انہی سب باتوں سے یعنی کی آپ کی چال ڈھال تور طریقے بات کرنے کا لہجہ کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر آپ سے جلتے ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کو گھمنڈی بھی کہہ دیتے ہیں ہر ایک ستھیتی میں ہوتا یہی ہے کہ جہاں آپ کے پاس تھوڑی سی دھن دولت آئی کامیابی آئی لوگوں کی جلن اس حد تک بڑھ جاتی ہے پھر لوگ آپ کی کامیابی دیکھ نہیں سکتے ان کے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے ہیں اور پھر لوگ ترہ ترہ کی کریائیں کرنے لگے ہیں جیسا جس کو بن پڑتا ہے ویسا پریاس کرتا ہے آپ کو پیچھے کھینچنے کا نیچے گرانے کا کئی بار لوگ کامیابی ہو جاتے ہیں اس کا کارن بھی آپ سویم ہی ہیں کیونکہ جہاں آپ اپنے آتم سممان کو بہت محتو دیتے ہیں آپ سوہاو سے بہت بھولے بھالے ہیں آپ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں ترنت آ جاتے ہیں لوگ جہاں پریم سے دو باتیں بولیں گے آپ ترنت ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں اپنے دل کے راج بتا دیتے ہیں ہر ایک سکھ دکھ میں انہیں شامل کر لیتے ہیں بعد میں ہوتا ہے یہ ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کی کمزوری پر حملہ کرتے ہیں جی ہاں دوستوں ہم جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں ملا کر دیکھئے ایک بار آپ کے چرطر پر پوری طرح سے فٹ پیٹتی ہے دوستوں کی ہم نے آپ کی راشی کے اوپر گہرائی سے ادھیان کیا ہے اب آپ کے جیون کی تین کڑوی سچائیاں ہیں جنہیں بھی ہم آپ کو بتا دیں اس سے آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کے بارے میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہر ایک باتیں سچ ہیں ستی ہیں اور آپ ان پر کاریہ کرنا چاہیے پہلا کہ آپ کو ہمیشہ اپنوں سے دھوکھا پرابت ہوگا دوستوں آپ جس پر بھی بھروسہ کریں گے ترنت دھوکھا ملے گا آج نہیں تو کل لوگ آپ کو آپ کے ساتھ جالسازی کریں گے دھوکھے بازی کریں گے یہ آپ کے جیون کی پہلی کڑوی سچائی ہے دوسری آپ کو کامیابی بہت محنت کے بعد گہرے سنگھرش کے بعد گھر کے بعد ہی پرابت ہوگی آسانی سے سفلتا آپ کو کسی بھی قیمت پر پرابت نہیں ہوگی اور تیسری کڑوی سچائی ہے دوستوں یہ ہے کہ آپ باہر سے دنیا کو سخت ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں آپ ایسا دکھاتے ہیں کہ آپ بہت کٹھور ہیں مضبوط ہیں آپ کسی کی پرواہ نہیں ہیں آپ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں لیکن اندر سے آپ اس کے ٹھیک اُلٹ ہیں آپ کو اندر سے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے اب اس کو لے کر اپنے کام دھندے کو لے کر اپنے جیون کو لے کر اندر ہی اندر آپ کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے اور آپ ہر ایک کو حد سے زیادہ پریم کرتے ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے لیے بھی ڈر ہے کہ جہاں آپ نے پریم دکھایا وہیں آپ کو دھوکھا بھی پرابت ہوگا یعنی کہ آپ کا دل اندر سے اتنا کومل اور ملائم ہے لیکن کھولانس ابھاو ٹھیک اس کے وپریت کٹھور اور سخت ہے اس بات سے لوگ اکثر آپ کے ویکتتو کا الٹا اندازہ لگا لیتے ہیں گلت اندازہ لگا لیتے ہیں آپ جیسے اندر سے ہیں نہیں لوگ اکثر آپ کو ویسا ہی باہر سے سمجھتے ہیں اب اس بات کا پرمان یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ دان دھرم تو خوب کرتے ہیں لیکن کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے گپت روپ سے کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کو ضرور سمجھ لیتے ہیں کٹھور ہردے کا سمجھ لیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار آپ ایشور میں آستھا تو رکھتے ہیں لیکن آپ دکھا بھی باجی نہیں کرتے ہیں نوٹنگ کی باجی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کو کم دھارمک سمجھتے ہیں اور زدی اور کٹھور سوہ بھاو کا بھی سمجھ لیتے ہیں دوست تو یہ تو بات ہے کہ آپ کے اپنے جیون کے بارے میں آپ کے اپنے ویکتتو کے بارے میں یہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ اب ہم آپ کو بتا نہیں جا رہی ہیں وہ باتیں سچ ہے کہ نہیں ہے تو اب دھیان سے سنیے آپ کے اوپر کسی پرکار کی تانترک کریا کی گئی ہے آپ کی بدھی کا آپ کے ویعاپار کا آپ کی دھن لکشمی کا بندھن کیا گیا ہے ان سب کے کیا سنکیت ہوتے ہیں یا دوستوں دھیان سے سنیے آپ کے من میں ایک بے چینی کا احساس رہے گا آپ کو کہیں بھی آرام نہیں ملے گا دوست ہو چاہے گھر ہو چاہے باہر ہوگا آپ کو اکثر اندر ہی اندر کسی بات کا بھے لگا رہے گا رہے گی رات کو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور یدی نیند آئے گی بھی تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گی اور نیند ٹوٹنے کا سمیں اکثر گیارہہ سے ایک خوان کے بیچ کا ہوگا جن دوستوں اسے پتروں کا سمیں بھی کہتے ہیں لیکن یدی کسی پرکار کا بندھن آپ کی پر کیا گیا ہے ابھی آپ کی نیند گیارہہ سے ایمز کے بیچ اکثر ٹوٹ جایا کرے گی آپ اسے پتروں کے دوارہ دیا گیا سنکیت سمجھ سکتے ہیں تو آپ ملائے اپنے جیون میں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں دوسرا سنکیت کہ آپ کے اپنے کامکات سے روچی کم ہونے لگے گی جہاں دوستوں چاہے آپ ویپار کرتے ہیں چاہے آپ نوکری کرتے ہیں آپ کو اپنا ویپار اپنی نوکری اپنا کام دھندھا سب خراب لگنے لگے گا بیکار لگنے لگے گا ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو اپنے خود کے کام سے ہی اروچی ہو جائے گی اسے آپ کی روچی سماپت ہو جائے گی اب اس کا پر نام یہ ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی سمسیائیں آپ کے ویپار میں آ رہی ہے کام دھندھے میں آ رہی ہیں نوکری کے ستھل پر آ رہی ہیں ان سب سمسیاؤں کے سمادھان جہاں آپ کو پہلے آسانی سے مل جایا کرتی تھی اب ان سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈنے میں آپ کی حالت خراب ہو جائے گی چھوڑ دیتے ہیں یا اس ویاپار کو ہی بند کر دیتے ہیں یا ایک بہت پختہ پر آپ کے ویاپار کا اور آپ کی بدھی کا بندھن کر دیا گیا ہے کہ شاسن کے دوستوں آپ کا من چڑچڑا ہو جائے گا تو آپ کو خوشی کا کبھی احساس ہو نہیں پائے گا نہیں ماحول کیسا بھی ہو آپ کو ہمیشہ برا لگتا رہے گا چڑچڑا پن لگتا رہے گا آپ کا گھر میں ماحول کچھ نکارات مقصہ ہو جائے گا خاص طور سے تب جب آپ گھر کے اندر پرویش کریں گے گھر کا ماحول گھر کی ارجہ اچانک سے بدل جائے گی ماحول نکارات مقصہ ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے پریم پورن ماحول نہیں رہے گا آپس میں بیٹھ کر لوگ چرچہ نہیں کریں گے لیکن ان سب سے کہیں بڑی بات ہے کہ آپ کی سویم کی آپ کے گھر کے بڑے بزرگوں سے ریلیز ہو جائے گا ویواد ہو جائے گا اور ان کے ساتھ آپ کے سمبند مدھر رہ نہیں سکتے کسی بھی حالت میں اب سنیے پختہ سنکیت یعنی کہ یہ اسپشت سنکیت ہیں اور بڑے سنکیت ہیں سب سے پہلا سنگیت کہ آپ کی ستھیتی اسمنجس کی ستھیتی ہوگی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے میں بھی آپ کنفیوز رہیں گے آپ کو صحیح فیصلہ لینے میں بہت سمسیائیں ہوں گے آپ لے ہی نہیں صحیح فیصلہ دوسرا سندیش کہ آپ کا سر بھاری رہنے لگے گا دوستوں آپ کو اکثر سردرد ہوگا اور سر پر ایسا لگے گا جیسے کی کوئی بھجن سا رکھا ہے تیسرا آپ کی یاد داشت کمزور ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ اکثر بھول جائیں گے اب ایک اور بڑا سنکیت ہے اسے بھی دھیان سے سمجھئے کہ وندن کیا گیا ہے آپ کی بدھکہ تو ہوگا یہ پہلے آپ جس سے پریم کرتے تھے اب آپ کو اس سے چڑھ ہونے لگے گی گصہ آنے لگے گا اور دھیرے دھیرے یہ گصہ اور پھر نفرت میں بدل نہیں لگے گا اور جہاں پہلے آپ جن لوگوں کی سنگت پسند نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کی سنگت اب آپ کو اچھی لگنے لگے گی یعنی کہ اب آپ نکاراتمکتہ کی طرف جا رہے ہیں اور سکاراتمک لوگوں سے سکاراتمک چیزوں اور باتوں سے آپ کو چڑھ ہونے لگی ہے یہ بہت بڑا سنکیت ہے دوستوں کل ملا کر بات کی جائے تو آپ کی بدھی کام کرنا بند کر دے گی آپ ہمیشہ سدھ بدھ کھو ایسی ستھتی میں رہیں گے کنکرتب یا ویموڑ ہم کی ستھتی میں رہیں گے آپ کو نہ تو کچھ سوچے گا اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آئے گا اچھا برا لگے گا برا اچھا لگے گا سوہبھاو میں اچانک پریورتن آئیں گے تب ہی آپ خوش ہو جائیں گے اچانک سے اور کبھی آپ اچانک سے دکھی ہو جائیں گے کبھی آپ کرود کرنے لگیں گے کبھی آپ پریم کرنے لگیں گے آپ کو سمجھنا لوگوں کو بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے لوگ آپ سے کٹنے لگیں گے آپ سے دور ہونے لگے تو یہ سب سمسیائیں جو ہے یہ شروعات میں بہت ہلکی دکھائی دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی بڑی سمسیہ ہے جس کی شروعات ہے لوگ اسے کام کا تناو دباو کہہ کر ٹال دیتے ہیں کبھی کبھی سہت خراب جیسے شبد سننے کو ملتے ہیں لیکن جب یہ سمسیائیں حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ان پر نینترن کر پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ان کے وناشکاری پربھاو سے بچ پانا بھی لگ بھگ اسمبھو ہوتا ہے کیونکہ دوستوں یہ کالی تیری آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں کالی تانترک نے کہا جاتا ہے اور ان کی کارٹ بہت مشکل ہوتی ہے شروعات میں تو آپ ان کی کارٹ کر سکتے ہیں لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے یہ سمسیہ نکارات مکتہ آپ کو حد سے زیادہ گھر لے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ان سنکیتوں کو ملائیے آپ کے جیون میں یدی ان میں سے کچھ سنکیت بھی دکھائی دیتے ہیں تو آپ ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کریہ کو اپنے جیون میں آزمالے جو بھی سمسیائیں آپ کے جیون میں دکھ رہے ہیں ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے گائب ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ کے کسی بھی پرکار کے بندھن کہ یہ بہت بڑی بات ہے دھیان سے سنیے کہ بندھن کوئی ایسا نہیں کہ کیول آپ کا ہی کیا گیا ہے آپ کے گھر کا بندھن ہو سکتا ہے آپ کا بuddھی کا بندھن آپ کی لکشمی کا بندھن آپ کے ویعاپار کام دھنڈے نوکری ہر ایک تیز کا بندھن کیا جا سکتا ہے اور بندھن کرنے کے لئے کوئی بڑا پریوگ نہیں کرنا ہے دوستوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کے ایک بال سے بندھن کیا جا سکتا ہے آپ کو چھوٹی سی کوئی چیز کھانے کے لئے دی جا سکتی ہے اس سے بندھن کیا جا سکتا ہے یہاں تک کی آپ جہاں کھڑے تھے اس جگہ کی مٹی کا پریوگ کر کے بھی بندھن کیا جا سکتا ہے اور بندھن اتنے شکتی شالی ہوتے ہیں کہ جیون کو سماپت کرنے کی شکتی رکھتے ہیں تو انہیں آپ بلکل بھی ہلکے میں نہ لیں اب بات کرتے ہیں ان بندھنوں کو کاٹنے کی کریا کے بارے میں ان بندھنوں کو مکت کرنے کی کونسی وشیش کریا ہے ہم کسی بھی تانترک کریا کو کاٹنے کے لئے کسی انی تانترک کریا کا پریوگ کرنے کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاتے ہیں جو دوست پر کی تانترک کریا کی کارڈ دوسری تانترک کریا سے آپ کر تو دیں گے لیکن پھر نکار آتمکتہ تو جہاں کی تہاں رہے گی تو ہم آپ کو جو اپائے بتائیں گے وہاں پون ساتھیوں کو اپائے ہوں گے لیکن ان سے آپ کی تانترک کریا اوشش جائے گی سمیہ اوشش لگے گا ہو سکتا ہے پچیس دس دن لگے لیکن آپ کو راحت اوشش پرابت ہوگی پھر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی نکار آتمکتہ بھی نہیں رہے گی آپ خود ہی سمجھ میں ایک شہر کو کاٹنے کے لیے کسی دوسرے شہر کو دینا کوئی اکلمندی کا کام نہیں ہے دوستوں ایک زہر تو چلا جائے گا لیکن دوسرا زہر شریر میں ٹھہر جائے گا تو یہاں پر ویسا ہی کچھ ماملہ ہے یہاں پر آپ دھیان سے سمجھ گئے کہ ہم جس تانترک کریا کو کاٹنے کی بات کر رہی ہیں اس کے بدلے میں ہم کوئی انی تانترک کریا کرنے کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں ہم یہاں پر آپ کو ساتھویں کریا کے بارے میں بتا رہے ہیں اب ایک اور خاص بات اس جس انسان کی بدھی کا بندھن پہلے سے ہی کیا جا چکا ہے وہ انسان تو کبھی خود سے اسی وکلیا کو کرے گا ہی نہیں کسی بھی دھارمک کاری میں اس کی روچی نہیں رہے گی کسی بھی پرکار کی پوجا پاٹھ کریا کلاپ میں وہ کسی بھی پرکار سے بھاگیداری نہیں لے گا تو اب یہ کریا کسی انیو یکتی کو کرنی ہوگی چاہے وہی اس کا کوئی پریمی ہو کوئی اس کا شب چندک ہو پریوار جن ہو کوئی بھی ہو رشتے دار ہو وہ اس کریا کو کرے گا تو سب سے پہلی چڑیا یہ ہے کہ ایک نیمبو آپ کو لینا ہے اور شنیوار کے دن یہ کریا آپ کو کرنی ہے اب اس نیمبو آپ کو راتر کو گیارہ ہیر اور بارہ ہیر بجے کے آس پاس ایک کاریے کرنا ہے کیا کاریے کرنا ہے اس نیمبو میں آپ کو ساتھ لوں گے لگانی ہے یا دوستو لونگ ثابت ہونی چاہیے پھول والی ہونی چاہیے بینا پھول والی لونگ نہیں ہے اس کریا سے کسی بھی پرکار کا بندھن ہو وہ ترنت کمزور پڑ جائے گا کٹے گا نہیں کمزور پڑ جائے گا ایک ہی بار میں پھر ایک کریا ہوگی جس سے وہ بندھن دھیرے دھیرے کٹے گا تو یہ جو کریا ہے اسے دھیان سے سمجھے نیمبو آپ کو ایک لینا ہے اور اس نیمبو میں آپ کو ساتھ لوگوں کے لگانی ہے اور راتر کو گیارہ لاہ سے بارہ لاہ کے بیچ اس انسان کے سر کے اوپر سے الٹا اتارنا ہے یا پھر نہ ہے الٹا پھریں گے سات بار پھریں گے سات بار اسے الٹا پھرنے کے بعد اس نیمبو کو آپ کو کسی بھی ترہے پر مزا دوستوں دھیان سے سننا کسی بھی ترہے پر چھوڑ کر چلے آنا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا ہے واپس جانا نہیں ہے دیکھنا نہیں ہے سیدھے اپنے گھر آ جانا ہے اور اپنے ہاتھ پیر موہ دھو کر چپ چاپ آ کر سو جانا ہے اب جس ویکتی کا بندھن ہوا ہے وہی ویکتی آرام کر رہا ہوگا سو رہا ہوگا اسے کچھ پتا بھی نہیں چلے گا لیکن اگلے ہی دن سے اس کے سوہبھاو میں آپ پریورتن محسوس کریں گے کیونکہ بندھن کمزور ہو چکا ہے یہ دوستوں اب شروعات ہوگی گیارہ دن کی کریا کی جس سے یہ بندھن پورن روپ سے کٹ جائے گا سماپت ہو جائے گا یا دوست لوگ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی بینا محنت کے کسی بھی پرکار کے پرنیام پرابت نہیں ہوں گے تو اب کیا ہے کرپیا اسے دھیان سے سنیے آپ کو ہنومان جی کی شرن میں جانا ہوگا آپ کو راتری کے سمائے ایک سرسوں کے تیل کا دیپک جلانا ہے اب راتری سے ہمارا یہ مطلب ہے 9 جہان بجے کی آج 9 حالیر بجے کے آسپاس آپ اپنے گھر میں ہی کریں گے یہ کریہ دھیان سے سننا آپ تو اب راتری کو 9 حالیر بجے کے آسپاس آپ کو ایک سرسوں کے تیل کا دیپک جلانا ہے یا دوستوں اور ہنومان چالیسہ کا پارت کرنا ہے آپ کریں گے سات بار اور سات بار ہنوان چالیسہ کا پاٹ کرتے سمیں آپ ایک چھوٹے سے تامبے کے کلش میں یا پھر ایک چھوٹے سے تامبے کے پاتر میں تھوڑا سا جل رکھیں گے تو تھوڑا سا جل اور ہر بار جب آپ کا پاٹ سماپت ہوگا تو آپ اس جل میں تھوڑا سا بھوک ماریں گے سات بار آپ کو پاٹ کرنا ہے سات بار ہی آپ کو پھوک مارنا ہے اس سے یہ جل ابھی منطرت ہو جائے گا ہنوان جی کی شکتی سے کسی بھی پرکار کی نکاراتمک تانترک کریا کی کارٹ کیول اور کیول ماتا کالی کے پاس ہے یا پھر ہنوان جی کے پاس ہے سب سے جلدی راہت کیول انہی کی پوجا پاٹ سے ملتی ہے باقی سب سے بھی ملتی ہے لیکن ان سے کافی دیر میں تو دھیان سے سنیے آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے اور جس ویکتی کی بuddھی کا بندھن ہو چکا ہے جو ویکتی کسی انی ویکتی کے کابو میں ہے نیانترن میں ہے آپ کو یہ جلد اسے کسی بھی بہانے سے پلا دینا ہے کسی بھی بہانے سے یہ جلد اسے سبح دوسرے دن پلا دینا ہے گیارہ دنوں تک یہ کریہ لگاتار چلے گی دوستو اور کسی بھی منگلوار کے دن سے یہ کریہ شروع ہو جائے گی گیارہ دنوں تک لگاتار یہ کریہ چلے گی اور آپ دیکھیں گے کہ دن پرتی دن اس انسان کا سوہبھاو سادھارن اتر جائے گا کوئی ویکتی سکاراتمک ہو جائے گا اور پھر اس ویکتی کو آپ پریرد کریں اس ویکتی کو آپ مندر لے جانے کی کوشش کریں حنمان جی کی پوجا پاٹ کروانے کی کوشش کریں دھیرے دھیرے بھائی انسان پہلے تو نہیں مانے گا لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہی انسان اندر بھی جائے گا حنمان جی کی پوجا پاٹ بھی کرے گا چالیسا بھی کرے گا اور دھیرے دھیرے سارے بندھنوں سے مکت ہو جائے گا اب جیسا کی ویڈیو سماپتی کی اور ہم بڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ کونسی محلہ ہے جس نے آپ کے اوپر یہ تانترک کریا کی ہے انانتریا کی پہچان اس کی کارڈ اس کی کریا سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو میں بھرپور جھان دے دیا ہے آپ اسے اپیوک کریں بدلاو سویم محسوس کریں گے دوستوں اس عورت کی راشی ورشچک ہے اور اس کے نام کا پہلا اکشرجہ ہے آپ بس اسے دھیان سے سمجھئے اور پہچاننے کی کوشش کرئے ہو سکتا ہے کہ یہ محلہ آپ کے گھر کے آس پاس ہی کہیں ہے آپ کے پریوار میں آپ کے جیون میں کسی نہ کسی پرکار سے اس محلہ کا ہستکشیپ اوشش ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں نو درگا اوشش لکھیں جائے بجرنگ بلی اوشش لکھیں ہیں ماتا اور پون پتر ہنومان آپ کے جیون میں پورن روپ سے کرپا کریں گے آشیرواد دیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا ملتے ہیں اگلے جھانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد